بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی میری یوٹیوب فیملی یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں یہ بزار میں آپ لوگ کو دکھا چکی ہوں اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ میں اس بزار میں لے کے جاؤ گی تو اس بزار کا جو نام ہے وہ ہے لنڈا بزار جو کناچی کا سب میں فیمس لنڈا بزار ہے اور یہاں بہت اچھے کپڑے ملتے ہیں پری لف بھی ملتے ہیں اور نیو بھی ملتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں بیکز ہوتے ہیں شوز ہوتے ہیں کافی بہت سہر ویرائٹی یہاں ہوتی ہے بلانکٹ پردے ہر چیز یہاں ہوتی ہے اور بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ پری لفڈی ہوتے ہیں لیکن نیو بھی ہوتے ہیں تو یہاں میں آگئی ہوں اور میں آپ کو ون بائی ون دکھاؤں گی کہ یہاں کافی رشت تھا تو مجھے ویڈیو بنانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی اور دوسرا میرا بیٹا بھی میرے ساتھ گیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ چھوٹا ہے تو رکھتا نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو ساتھ لگی گئی اور آج میرے ہزبنڈ نہیں تھے میرے ساتھ میں خود سسٹر کے ساتھ گئی تھی تو بس اس لئے مجھے تھوڑی بہت پرابلم ہو رہی تھی ورنہ ہزبنڈ ساتھ ہوتے ہیں تو میرے بیٹے کو وہی سمال لیتے ہیں اور مجھے اتنا پتہ نہیں چلتا تو یہ آپ دیکھیں یہ میں ایک شاپ کے اندر گھسی ہوں یہاں پہ کافی اچھے اچھے کپڑے تھے اور بچیوں کے لحاظ سے بہت اچھے تھے کہ سردیاں ہیں نا سکون سے نکل جائیں گی بچوں کی اتنا جسٹب نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے رومپر بھی ہیں اور بہت پیارے پیارے رومپر ہیں سوکس والے بھی ہیں یہ دیکھیں آپ نائٹ ٹاؤزر کہہ لیں آپ اس کو یہ آج کل شرٹ ٹاؤزرز کافی ان ہیں یہ پہنتے ہیں لڑکے بھی بچے بھی اور یہ دوسری شاپ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ لیڈیز کپڑے ہیں سارے اور تھری پیس دے رہے تھے لون میں بھی تھے ہر جیسے موٹے بھی تھے لون کے بھی تھے ہر قسم کے تھے کپڑے یہاں پہ اور یہاں بھڑے بھی کپڑے کافی تھے یہ دیکھ سکتے ہیں ریٹ کلائے کا یہ لاچہ لٹکا ہوا تھا یہ برائٹس کا لاچہ تھا مجھا میرے خیال سے اور یہ دیکھیں یہ بچوں کے چھوٹی چھوٹے لاچے بھی لٹکے ہوئے تھے یہ دیکھیں کلر فل ہیں کافی اور پیارے لگ رہے تھے تو میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچوں کہتا ہے تین تین سال چار چار سال کی بچوں کے لحاظ سے تھے اور یہاں پہ بڑے بھی سوٹتے ہیں مرائیڈی والے بھی تھے اور ایسے کام ہوئے بھی تھے جس میں سب برینڈڈ شوز تھے اور آگے ایک شاپ پہ کرسمس کا یہ سامان لٹکا ہوا تھا جو آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں یہاں پہ سب بچوں کے بچوں کے بچوں کی یہ شرٹ دیکھیں یہ شرٹ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ٹاپ تھا یہ مجھے ٹاپ اچھا لگا تھا لیکن بس میں نے ویڈیو بنائی پہ میں آگے نکل گئے اور یہ والی دکان دیکھیں اس میں سارے بھرے ہوئے کپڑے تھے جسے سب میں کام ہوئے بات تھا اور کافی ہیوی ہیوی لاچے بھی تھے اور کمی شہروار بھی تھی کہ شادیوں کے لحاظ سے آپ اگر لینا کوئی چاہے تو لے سکتا ہے اور اس کے آنگے پر ایک جوڑی والا مجھے دکھا جس کے پاس کافی اچھی جوڑی تھی اور یہ تو نیو جوڑی ہے ساری یہ پریلپ نہیں ہوتی جوڑی تو اور کافی اچھی جوڑی تھی کندن کی بھی تھی اور ویڈائیٹیز کی بھی تھی بہت پیاری پیاری تھی یہ دیکھتے تھے سٹون والی تھی ڈائیمنڈز کی اس میں جھمکے تھے کان کی گلے کے تھے بہت کچھ تھا اور پھر آگے آگے میں اس میں چلتی جا رہی تھی اور میں ویڈیو بناتی جا رہی تھی اور یہ بیگ والا ہے ان کے پاس بیکس کافی اچھے ہوتے ہیں ٹوار بیگ بھی تھے سکول بیگ بھی تھے کافی اچھے ان کے پاس ویڈائیٹیز تھی اور سب یہ کہہ رہی تھے برینڈٹ ہے ہمارے پاس اور بہت اچھے تو میں نے کچھ لیا تو نہیں تھا لیکن بس آپ لوگوں کے لئے سپیشلی میں گئی تھی یہاں کی ویڈیو بنانے کے لئے کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں لازمی اس بزار میں جاؤ گی اور آپ لوگ کو دکھاؤ گی اس بزار کی ساری چیزیں تو اس کے ہی برابر میں ایک ہی نئی دکان دکھ گئے جس میں آدمیوں کے جو کمی شروار ہوتی ہے جینس کمی شروار وہ مل رہی تھی اور یہ نئی تھی یہ بلکل گرس کے حساب سے ہی دے رہتے ہیں آپ جان سے کلر پسند کہے گئے کپڑا آپ کو جان سے کپڑا پسند آئے اس کے لحاظ سے لے سکتے ہیں اور یہ اچھا کافی کوپریٹیف ہے یہ ہم ایساں کافی کوپریٹ کر رہے تھے ہم ویڈیو شوٹ کر رہے تھے ہمیں منع نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم سے کہہ رہتے ہیں آپ ویڈیو خود بنائیں آپ اندر آ جائیں ویڈیو لے لے انہوں نے ہمیں کسی نے بھی منع نہیں کیا اور کافی اچھے طریقے سے ہمیں ویڈیو بنانے دی لیکن رش بہت تھا کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں سردیوں کی وجہ سے یہاں پہ بہت رش ہو جاتا ہے تو رش کی وجہ سے بھی مجھے بہت ڈسٹرمنس ہو رہی تھی اور دوسرا میرا بیٹا مجھے بہت تنگ کر رہا تھا بس کہہ رہتا ہے ممہ مجھے اپنی گودھ میں ہی لے لیں تو ایک ہاسے ویڈیو بنانا ایک ہاسے اس کو گودھ میں لینے میں مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی لیکن بس آپ لوگوں کے لئے میں نے کہا نہیں میں ویڈیو شوٹ کرو گی لازمی تو یہ دیکھیں کتنے ہیوی ہیوی بہت زیادہ موٹے موٹے رام پر تھے بہت پیارے لگ رہے تھے اور آگے ایک شاپ پھر یہ سوفٹ ٹوائز والے تھے کافی اچھے ٹوائز تھے کہ میرا بیٹا تو یہاں سے ہل نہیں رہتا وہ سارے ٹوائز سوفٹ ٹوائز کو پھیک رہتا اٹھا ٹھا کے اور ان کو بہت پسند آ رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں بیٹا بہت سارے گھر میں آپ کے پاس ٹوائز ہے اور آپ لیں گے اور یہ دیکھیں یہ تو کتنے اچھے اچھے رام پر ہے یہ اشارہ آپ نے ان کی فنگرز بھی دیکھ لگی یہ تین فنگرز دکھا رہے ہیں مطلب تیس روپے میں یہ اتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں تیس تیس روپے میں دے رہے تھے کہ میں خود حیران ہوگئی میں نے کہا تیس تیس روپے میں دے رہے ہو کہنا کہا جی باجی تو پھر میں نے کہا میں آپ کو ویڈیو میں لیتی ہوں آپ ویڈیو میں آجا تو پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فنگر بھی آپ نے دیکھی ہوگی انہوں نے کر کے دکھائی تیس تیس روپے تو یہ جو میں نے آپ کو پیچھے کی یہ ساری مارکٹ دیکھا ہے یہاں پہ زیادہ پری لور ہوتے ہیں اور اب یہ جو میں آگے کی مارکٹ میں جاری ہوں یہاں سب نیو ہوتے ہیں یہاں پہ ساری زیادہ جینز کی ورائیٹی ہے اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سب جینز کی ورائیٹی ہوتی ہو یہ تقریباً یہاں پہ یہ ساری شاپس جو ہیں وہ نیو ہے اور یہ پردے والے بلانکٹس ہیں جینز اور لیدر کی جیکٹس ہوتی ہیں یہاں پہ اور یہ پہلے تو بہت ہی بڑا ہوتا تھا جب سے یہ جو ٹوٹ چکا ہے یہاں کی جو دکانیں ہوتی تھی جو ہماری گورنمنٹ توڑ رہی ہے نالوں پہ جو بنی ہوئے ہیں تو یہ دکانیں توڑی نہ ان بچاروں کی تو یہ بچاریں سب زمین پہ آ چکے ہیں تو اس لیے جن جن کی دکانیں تھی اب وہ نالے کے جو آگے کی طرف بیٹھے میں ہیں اور انہوں نے زمین پہ کپڑا بچھا کے سارا اپنا سمان لگائے واہ ہے اور اس پہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلینکٹ کافی اچھے بلینکٹ ہوتے ہو کافی گرم بلینکٹ ہوتے ہیں تو یہ مجھے جینز کی پینٹ پسند آئی تھی دیکھیں یہ گرلز کی پینٹ ہے مجھے اس سے زیادہ یہ جو امرائیٹی ہوئی ہوئی ہے یہ والی پینٹ مجھے پیاری لگی تھی لیکن میں پینٹ ہی نہیں ہوں تو اس لیے میں نے لین ہی لیکن اچھی لگی تو میں نے دیکھ لی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے پیارے سویٹرز ہیں اور کلر اتنے برائٹ کلر تھے کلر بھی بہت پیارے پیارے کلر تھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچارے زمین پر بیٹھے ہوئے اور پیچھے یہ نالا ہے جہاں پر ان کی دکانیں کبھی ہوا کرتی تھی اور اب توٹ چکی ہے ان کی دکانیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر کوئی ٹور پر جا رہا ہے جیسے ناران کاغان مری تو یہاں سے آپ کپڑے لے سکتے ہیں کیونکہ ریزنیبل پرائز میں آپ کو کپڑے مل جائیں گے اور کافی موٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں کوڑ یہ دیکھیں یہ تو بلکل نیو سویٹر ہے آپ جیسے آپ کو دیکھے رہا ہوں گا ایک لوگ میں دیکھ جاتا ہے نئی چیز بھی یہ جو شاپ تھی یہاں پر سارا سمان نیا تھا کچھ بھی پرانا نہیں تھا کیونکہ جو پیچھے کی مارکٹ ہے وہاں پر دونوں ہوتے ہیں پری لف بھی نیو بھی اور جو آگے والی مارکٹ ہے یہاں پر سارا سمان نیو ہوتا ہے کیونکہ یہ جینس مارکٹ بھی کھلاتی ہے اور بلانکٹ مارکٹ کھلاتی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر اتنے حسین حسین بلانکٹ تھے بہت پیارے بلانکٹ تھے تو میں تو آگے جاری تھی لیکن انہوں نے مجھے آواز دے کے بلائی کیونکہ انہوں نے دیکھا میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے آواز دے کے بتائی اور یہ میں آواز نہیں سنا سکی کہ کافی رشتہ لیکن وہ مجھے بتا رہے تھے یہ والا بلانکٹ ایسا ہے تو یہ بلانکٹ اس برینڈ کا ہے تو آگے اب سارے ہی یہ پردے والے کٹن والے آپ کو دیکھ جائیں گے یہ سب پردے والے ہیں اور اگر ہم چاہے تو آپ یوں ہی بھی ان سے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ آرڈر پر بنوانا چاہے تو آرڈر پر بھی آپ پردے ان سے سٹیچ کروا سکتے ہیں کافی اچھے اچھے پردے تھے کافی کلرفل تھے اور جو پردوں کا سمان ہوتا ہے جسے ہکس ہیں کلپس ہیں وہ سب بھی یہاں ملتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں آپ پردے بھی یہی سے کلک کریں اور اس کے بعد یہ ہک کلپ جو آپ لینا چاہے لے لیں پھر اس کے آگے یہ دیکھیں آپ کتنے زبردست کتنے حسین کارپیٹ تھے میں بتا نہیں سکتی آپ کو بس اللہ پاک اتنا اچھا گھر دیں ایسا گھر دیں جس میں ہم ایسے کارپیٹ بچھا سکیں کیونکہ میرے گھر میں بلکل بھی سپیس نہیں ہے کہ میں کارپیٹ لے کے بچھا سکوں کیونکہ یہ جو کارپیٹس ہیں یہ بڑے بڑے گھروں میں اچھے لگتے ہیں کہ الگ الگ رومز ہو تو ان میں پیارے لگتے ہیں بہت حسین حسین یہاں پر سینٹر پیس تھے کارپیٹ تھے بہت پیارے پیارے تھے کہ دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا اچھا لگتا ہے دیکھ کے اور یہ سامنے کی طرف دیکھیں یہ سامنے شالس لٹکی ہوئی تھی جہاں پہ تکیہ شالس سب ملتی اور بلکل نیو شالس تھی اور بہت پیارے پیارے شالس تھی یہ کارپیٹ دیکھیں یہ کتنا پیارا کارپیٹ ہے اور آگے ہی ایک شوز والی کی دکان دیکھیں بہت پیارے پیارے شوز تھے یہاں پہ تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے شوز پسند آئے لیکن میرے بیٹے کا سائز نہیں ملا لیکن میں نے پھر بھی ٹرائے کر لیا یہ دیکھیں اب میں اپنے بیٹے کو شوز پھنا رہی ہوں یہ والا جو میں نے شوز پھنایا یہ چھوٹا سائز کا تھا کیونکہ چھوٹا ہو رہا تھا وہ بہت مشکل سے پین ہی نہیں رہا تھا اتنا تن کر رہا تھا کہ پین اندر ڈال ہی نہیں رہا تھا شوز کے لیکن پھر بھی میں نے ٹرائے کیا لیکن وہ نہیں آیا چھوٹا تھا اب دوسرا شوز میں نے لیا وہ بہت بڑا تھا میں نے کہا آپ ایک کام کریں ریند دیں انشاءاللہ نیکس ٹائم آگی تو پھر آپ سے لوگی تو بس یہی ویڈیو ہے اور آپ لوگ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیس پلیس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے لئے میں اتنی محنت کر رہی اور آپ لوگوں کے لئے ہی میں جہوں آپ کی فرمائشیں جہاں آپ چاہتے ہیں میں وہاں جا رہیوں بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے دوبارہ نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی اور یہ آپ دیکھ لیں یہ والی فروکس میں دکھانا یہ جو کریکٹر والی فروکس ہوتی ہے کریکٹر فروکس تھی تو چلے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے جب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ